اسلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسین لیاقت آج محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے برملا بہت ساری چیزوں کا اعلان کیا ہے محمد عامر کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی بڑا انکشاف کیا ہے جو کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اس کے علاوہ انو سیس کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا اعلان تھا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عامر کی حوالے سے محمد حفیظ نے یہ کہا کہ میں نے خود محمد عامر سے رابطہ کیا جس محمد حفیظ کو ہم سمجھ رہے تھے اور ویسے بھی ان کے بیانات چلتے رہتے تھے کہ عامر کے وہ بہت بڑے دشمن ہیں جب وہ ہیڈ کوچ بنے ہیں ڈائریکٹر بنے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا رابطہ محمد عامر سے کیا انہوں نے محمد عامر کو کیا کہا محمد عامر کا جو جواب تھا وہ بڑا حیران کن جواب تھا اس کو سن کر ان کے جو فینز ہیں وہ پریشان ہو چکے ہیں ان کی جو فین فالنگ پاکستان میں ہے دنیا بر میں ہے وہ پریشان ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور مدہ تھا جس کے اوپر حفیظ مجھے کرسٹل کلیر نظر آئے وہ انو سیز کا تھا انو سیز کو لے کر حفیظ مجھے لگتا ہے کہ ان کا بڑا سخت سٹانس ہے اور وہ اپنے سٹانس پہ بلکل ٹھیک ہیں اور ابھی تک جو ان کا سٹانس ہے بورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد عامر کو واپس لانا چاہیے بورٹ کو بائی رکر بائی کروک اور محمد عامر کو منانے کے لیے بورٹ کو کیا کچھ کرنا چاہیے یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھئے گا کہ کہاں سے آپ کومنٹ کر رہے ہیں پہلے تھوڑا سا انو سیز کے معاملے پہ آتے ہیں پھر محمد عامر والے معاملے پہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے دیکھیں انو سیز کو لے کے پاکستان میں اس وقت ایک بخار ہے جو کہ ہاریس رعوف، اسامہ میر اور زمان خان کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ بگ بیش لیگ کا پریشر بھی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پہ بھی پریشر ہے اور ہاریس رعوف انڈ کمپنی کے حوالے کیا پریشر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاریس رعوف کے حوالے پریشر یہ ہے کہ ہاریس رعوف نے نہ صرف بگ بیش لیگ کھیلی تھی بلکہ ایک تقریب تھی بگ بیش لیگ کے حوالے سے جس میں ہاریس روف نے شرکت کرنی تھی اور وہ ہاریس روف کے عزاز میں کوئی تقریب رکھی گئی تھی اس تقریب کو بھی اب خدشات لاکھ ہیں کہ کیا ہاریس روف اگر وہاں پہ نہیں جائیں گے تو وہ جو تقریب ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اب بورٹ کی میں آپ کو خبر دیتا جانوں کہ انٹرنل ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب تک ٹی ٹونٹی کا یہ ٹورمنٹ جاری ہے جو کہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کسی بھی طرح کی این او سی کسی بھی ایسے پلیئر کو جاری نہیں کی جائے گی جو بورٹ کی نظروں میں ہے یا پھر سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے اور یاد رہے ہاریس روف سینٹرل کانٹریکٹ کے پلیئر ہیں وہ بورٹ سے اچھے خاصے مہانہ پیسے لیتے ہیں میچ فیس میں بھی پیسے لیتے ہیں آئیس ایسی کی شیئرنگ بھی لیتے ہیں سو ہاریس روف کو اسامہ میر کو اور زمان خان کو نیر فیوچر میں کم از کم بگ بیش کے لیے مجھے این او سی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہے جنہوں جو فینز محمد ہاریس روف کو اند زمان خان کو دیکھنا چاہتے ہیں بگ بیش لیگ میں شاید وہ اس دفعہ ان کو نہ دیکھ سکے کیونکہ بورٹ سے جتنا بھی میرا رابطہ ہوا ہے بورٹ بڑا سٹرک ہے کہ اب این او سی نہیں دیں گے جب کانٹریکٹ کی بات آتی تھی تمام تر پلیئرز جو ہے وہ اکڑ کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے اپنے پیسے منوائے اپنی ساری چیزیں منوائے تو اب بورٹ کسی قسم کی این او سی نہیں دے گا اب تھوڑا سب مین مدے کی طرف آ جاتے ہیں ہم سب حیران ہیں یہ سن کے کہ محمد حفیظ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود محمد آمیر سے بھی رابطہ کیا اور عماد وسیم سے بھی رابطہ کیا یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ محمد حفیظ کا آمیر سے بھی رابطہ ہوا اور عماد وسیم سے بھی ہوا لیکن ان کی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے ہوا تھا آج محمد حفیظ کا کلپ آپ اٹھا لیجئے اب دیکھ لیجئے محمد حفیظ بھی یہ کہتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں کہ دو دن پہلے میں نے عماد وسیم سے رابطہ کیا اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا اور دو دن بعد اس نے کہا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں پہ آکے ریٹائرمنٹ آناؤنس کر دی عماد وسیم کی انہوں نے خدمات کے اوپر کافی باتیں کی ہیں اچھی بات ہے ان کو اپریشیٹ کیا محمد آمیر کے اوپر آ جاتے ہیں محمد آمیر آپ کو بتایا کہ محمد آمیر اور محمد حفیظ یہ دونوں ان کی بلکل نہیں لگتی محمد حفیظ کا یہ ماننا ہے جس طرح رمیز حسن راجہ کا ماننا ہے کہ جو ٹینٹڈ پلیئر ہیں جو کسی زمانے میں میچ فکس کرتے رہے ہیں جس طرح آمیر کے اوپر یہ الزام ہے الزام کیا ہے وہ مجرم بھی ٹھہرے تھے تو ان کو واپس ٹیم میں نہیں آنا چاہیے لیکن آمیر نے اس کے بعد ثابت کیا دو سال وہ ٹیم کے ساتھ رہے دوہزہ سترہ کی چیمپئنز رافی کے وینر تھے دوہزہ انیس میں آکے ان کو ٹیم سے باہر نکالا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ کلکٹ نہیں کھیل سکتا اور اس کے بعد ایک لمبی چوڑی داستان ہے آپ تمام جو آمیر کے فینز ہیں وہ ان کو پتا ہے لیکن محمد عفیز نے ان تمام تر اختلافات کے باوجود آج برملا پوری پریس کے سامنے پوری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ میں نے آمیر سے رابطہ کیا کہ آمیر آپ ریٹائرمنٹ واپس لیجئے یہ ان کے الفاظ سے آپ ریٹائرمنٹ واپس لیجئے آپ واپس آ کے ٹومیسٹک ریکٹ کھیلیے آپ ہمارے پلینز کا حصہ ہیں اور ہم آپ کو اسی طرح سے اکاموڈیٹ کریں گے جس طرح ہم کسی اور پلینز کو کرتے ہیں بھائی اس سے بڑی بات محمد حفیز نہیں کر سکتے جو انہوں نے آج میڈیا میں کہہ دی اور دیفنیٹلی محمد حفیز اس کریکٹر کے پلینز ہیں کہ یہ اسی طرح کی الفاظ انہوں نے محمد عامر کو بھی کہے ہوں گے اب عامر کے جواب نے سب کو حیران کر دیا عامر نے آگے سے جواب کیا دیا دیکھیں ہم اگر آپ سے عامر کی بات کرتے ہیں عامر کے جتنے بھی فینز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عامر کو کال آجائے عامر واپس آجائیں عامر نے کہا کہ میں جس طرح سے چل رہا ہوں میں بالکل اسی طرح سے ٹھیک ہوں اور میں کچھ رد و بدل نہیں کرنا چاہتا اور میرے جو اپنے پلینز سے میں ان کو ہی ایگزیکیوٹ کروں گا اب مقصد یہ کہنے کا عامر کا ہے کہ میں جس طرح لیکس کھیل رہا ہوں جس طرح میں پی اے سل کھیل رہا ہوں میں وہی کھیلتا رہوں گا میں ریٹائرمنٹ واپس نہیں نوں گا میں ڈومیسٹک کرکٹ میں واپس نہیں آوں گا اور میں اسی طرح سے پاکستان کرکٹ سے دور رہوں گا اور لیکس کھیلتا رہوں گا یہ عامر کا جواب ہے جو ایکسائٹمنٹ تھی عامر کے فینز کی وہ عامر کے جواب کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ کام ہونے چاہیے عامر کے جواب نے تمام تر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے پورا عامر کا فین کلپ پریشان ہے کہ عامر نے کر کیا دیا ہے اب محمد عامر کے فینز یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واپس ان کو محمد عفیز کال کریں گے واپس ان کو محمد عفیز کال نہیں کریں گی کیونکہ کال ایک دفعہ ہو چکی ہے اب وہ اپنا زین بنا چکے ہیں محمد عامر کی حوالے سے اب وہ عامر کو اس کے بعد کال بھی نہیں کریں گے اور پرائیٹی میں بھی نہیں رکھیں گے یہ عامر کے پاس سرری موقع تھا جب ان کو محمد عفیز نے کال کی تھی اگر عامر واپس آنا چاہتے تھے اپنے فینز کے لیے جو فینز ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے عامر کو اس کال پر لبائٹ کرنا چاہیے تھا اور عامر کو کہنا چاہیے تھا حفیز بھائی تینکیو بری مچ آپ نے مجھے اپروچ کیا میں آہندہ بعد فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلوں گا میں فرس کلاس میں ریزل پروڈیوز کروں گا آپ مجھے ٹیسٹ کرکٹ میں اوڈی آئی کرکٹ میں اور ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں واپس لے کے آئیں اور عامر ایک ایسے بولہ نے جو کہ فرس کلاس کرکٹ میں ایک مہینے میں آکے میرے خیال اب وہ اگر لگہ دار پانچ میچز کھیلیں تو وہ پندرہ بیس وکٹس لے سکتے ہیں اور ان کی واپسی ہو سکتی تھی لیکن عامر کے اس فیصلے سے عامر کے فینز بہت زیادہ مایوس ہیں اور عامر کے فینز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ مایوس ہیں بہت زیادہ رییکشن آیا جب محمد عفیز نے ایسی بات کیا اور جن لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنورسیشن ہوئی محمد عفیز کی محمد عامر کے ساتھ اور محمد عامر کا یہ جواب آیا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا محمد عامر کو اب بھی اپروچ کرنا چاہیے بورٹ کی جانب سے یا اب عامر کا قصہ تمام ہونا چاہیے اور ہمیں کسی اور بولر کی طرف دیکھنا چاہیے جو کہ کل آکے پاکستان کرکٹ کو سرب کر سکے اور پاکستان کرکٹ کو اسی طرح سرب کر سکے جس طرح شاہین شاہ فریدی محمد عامر کرتے ہیں یا پھر نسیم شاہ ان کمپنی کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا وی لاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا اور ہمیں بتاتے رہیے گا کہ آپ کس ٹوپک کو سننا پسند کرتے ہیں